ہر بندے کو کمانا چاہیے آج کل جتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ایک شخص کمانے والا ہوتا ہے پوری فیملی اس کے انڈر ہوتی ہے جس کی اس نے کفالت کرنی ہوتی ہے آپ یہاں سے مہینے کے ساٹھ ستر اسی ہزار بلکہ ایک لاکھ روپے کہیں نہیں کہ آپ کما سکتے ہیں کیا کماتی ہیں آپ اپنا کما لیتی ہوں کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں اپنے بچپن سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اس کے ذریعے پیسے کمائیں اسلام علیکم جی کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو گھر بیٹھے انٹرنیٹ سے مہانا لاکھ روپے کماتے ہیں اور ان کی نیک نیتی یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی پیسہ کمانا سکھا رہی ہیں یہ کس طرح سے خود پیسہ کمانا رہی ہیں اور کس طرح سے کئی لاکھوں لوگ ان سے سیکھ کے ان کو فالو کر کے گھر بیٹھے لاکھ روپے کمانا رہے ہیں تمام طرح چیزیں انہی کی زبانی جانیں گے آپ اگر گھر بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہیں بینہ سکلز کے بینہ تلیم کے بینہ کسی طرح کے تجربے کے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل لیکھنا ہے تو چلیئے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام زشان بھائی کیسے آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور مہت سب سے پہلے یہی چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی اپنی کہانی بتائیں کہ آپ کا یہ گھر بیٹھے مہانہ لاکھوں کمانے کا سفر کیوں شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا یہ ایک ہماری کال سل رہی ہے آپ کی میں اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں دوسرا جو آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا کس طریقے سے میں نے آن لائن ارنگ کرنا سٹارٹ کی اور کیسے اب میں لوگوں کو سکھا رہی ہوں تو بیسی کے لیے یہ کام جو ہے یہ ہوا تو بلکل ایک چھوٹا سا انیشیٹیو لیا تھا میں نے اپنے لیے پہلے اور اس کے بعد اب یہ بڑا ہوتا ہوتا گول ایک ہے کہ یہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جس طریقے سے میں گھر بیٹھ کے پیسے کماری ہوں اسی طریقے سے باقی لوگ بھی کمار سکے تو شروع یہ بلکل ایک ایسے لیول سے ہوا تھا جب میں چھوٹی مجھ سے کانٹینٹ رائٹنگ کر رہی تھی وہ بھی کسی کے لیے اپنے لیے میرا ایسا کوئی کام نہیں تھا لیکن وہ میں گھر بیٹھ کے کر رہی تھی تو مجھے پتا تھا کہ میں اور بھی بہت سارے طریقوں سے کر سکتی ہوں تو بس وہ ریسرچ کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی اور اب الحمدلہ یہ ہے کہ کافی سارے کام ہیں جو کہ میں کر رہی ہوں اور ان کے ذریعے آن لائن رنڈنگ کر رہی ہوں آپ نے ایک چیز اس میں منشن کی ہے کونٹینٹ رائٹنگ آپ نے فرسٹ ورکنگ شروع کی تھی اگر میں اس کی بات کروں تو یہ کیا چیز ہے اور آپ نے کہاں سے یہ سیکھ کی یا کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے پتا تو مجھے انٹرنیٹ سے ہی چلا تھا کہ آپ جو ہے وہ کونٹینٹ رائٹنگ کر کے بلوگنگ کی سویسز دے کے کچھ لکھ کے جو ہے وہ آپ پیسے کما سکتے ہیں تو ایڈوکیشن میری الحمدللہ اتنی تھی کہ مجھے لگا کہ یہ میں کام کر سکتی ہوں پھر اس کے بعد میں نے یوٹیوب کے اوپر جب اس کے بارے میں ریسرچ کیا مجھے پتا چلا گئی یہ تو کاپی پیسٹ روک میں بھی ہوتا ہے تو پھر بس اس طریقے سے ریسرچ کر دی گئی اور پتا چلتا گیا اس کے بعد پھر میں نے اپنا چینل بنایا اس طرح سے پھر کافی سارے کام چلتے گئے اور اب الحمدللہ یہ ہے کہ کافی اچھا ہو جاتا ہے اور یہی کوشش ہے میری کہ جو میں خود کام کر رہی ہوں وہی میں لوگوں کو سکھا سکوں لوگ جو ہے وہ اس کے ذریعے ارننگ کر سکیں آپ کو اس کام میں اب آن لین ارننگ میں کونٹنٹ رائٹنگ کو ڈال لیں یوٹیوب کو ڈال لیں پیسٹا جہاں جہاں سے آپ کماری ہے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں آپ کے تجربے کے بارے مجھے جاننا چاہیں اگر سیکھنے کی بات کی جائے کہ میں اس کے اوپر ریسرچ کب سے کر رہی ہوں تو مجھے شاید ابھی چوتھا سال زل رہا ہے چینل میں نے تقریبا پیچھلے سال بنایا تھا اور جو ہے باقی کام بھی جو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر ایک کے بعد ایک رستے کھلتے جاتے ہیں تو بس یہ ہوا کہ پچھلا جو سال تھا اس کا جو انڈ تھا وہ میری لئے ایک ترننگ پوائنٹ تھا اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ کیونکہ ڈیفرنٹ کام ایک ساتھ جب سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ پہلے آپ بہت تائم سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہیں سے سکسس نہیں مل رہی ہوتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حل کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر جتنے آپ کے پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ سارے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو بس یہ والا سین تھا پچھلے سال کے انڈ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا اور اب الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے سارا کچھ اس میں جو ہے نا اگر میں یوٹیوب کو بولوں تو وہ یوٹیوب کا سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہے کیونکہ یوٹیوب نے مجھے ایک پہچان دی ہے اس سے پہلے مجھے لوگ جانتے نہیں تھے لیکن اب الحمدللہ جو صرف یوٹیوب ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا ہے اور ایک یہی کام ہے جس کے ذریعے سوشل میڈیا جو ہے وہ میری پہچان بنائے اگر میں کانسینٹ رائٹنگ کر رہی ہوں میں بلوگنگ کر رہی ہوں یا میں کچھ اور افیلیٹ ورک کر رہی ہوں تو وہ میری پہچان نہیں بن سکتا تھا جس طرح سے یوٹیوب یا پھر جو دوسرا سوشل میڈیا وہ بنا ہے تو سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ یوٹیوب کو اور انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جاتا ہے حالانکہ میں انسٹراغرام اور ٹک ٹاک وغیرہ پہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں کوشش کرتی ہوں لیکن اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ بس میانیز ہی نہیں ہو پاتا ہے تو یہ ہے کہ یوٹیوب کی وجہ سے جو ہے نا وہ مین جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے لوگوں کا پیار دیا ہے وہ اس وجہ سے آیا آپ اس پورے وقت میں کیا سمجھتی ہیں کوئی ٹپیکل ٹائم آیا ہو کسی بھی لحاظ سے مطلب فیملی کے لحاظ سے یا کوئی ایسا ٹائم جب آپ فیڈ اپ ہوگی ہو کہ بس اب میرے سے نہیں ہو پائے گا ایسا کچھ ٹائم آیا تھا اگر آیا تھا تو وہ کیا تھا ٹپیکل ٹائم دیکھا جائے تو وہ ابھی تک آتا رہتا ہے یہ ساری جو ups and downs ہوتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کبھی آپ کی زندگی میں آپ ساتھ ہیں کبھی downs ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جلتی ہیں اور no doubt میری لائف میں بھی آیا تھا جب پچھلے تین سال سے struggle کر رہی تھی اور شاید اس سے بھی پہلے سے کر رہی تھی کہ کچھ کرنا ہے independent ہونا ہے اور ہمیشہ online earning والی سائٹ پہ ہی میرا mind رہا تھا حالکہ میں نے ایک چھوٹی سی جوب بھی کر کے دیکھی تھی تھوڑے ٹائم کے لیے جوب کر کے دیکھی تھی بٹ پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں میں جوب کرنے والی نہیں ہوں مجھے کچھ اپنا ہی کرنا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ جو ہے پھر اللہ تعالی نے مدد کی تو یہ جو ups and downs والی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہر کسی کے لائف میں آتے ہیں جب آپ اپنا کریئر سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو فریش گریجوئیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ مسئلہ آتے ہیں میں خود اس فیس سے گزری ہوں کیونکہ شروع میں ہمیں نہیں پتا چلتا ہم اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ڈگری ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے اب جوب کریں اپنا بزنس کریں یا کیا کام کریں نہیں سمجھ میں آتا تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا بھی کچھ سیلف اگزامن کرنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا کیا پیبیلٹیز ہیں آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے بارے میں بہت اچھے سے پتا چل جاتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں کام تو مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے آن لائن ارننگ کرنی ہے میں نے اسی کے بارے میں سیکھنا شروع کیا اور اسی کے اوپر ہمیشہ سے فوکس رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور الحمدلیلہ آج میں اس مقام پہ ہوں بتائیں کہ اگر آپ کی طرح میں دوسری خواتین کے لیے پوچھنا چاہوں آپ سے آپ کے تجربے سے کہ عورتوں کے لیے سب سے آسان آسان طریقہ گھر بیٹھے ہوئے پیسے کمانے کا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں آسان طریقہ تو زیشان پہ یہ سے نہیں ہوتا کوئی بھی کام ہے اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے اب یہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کی سکلز اچھی خاصی ریکوائید ہوتی ہیں مطلب اس میں آپ کی ایفیشنسی چاہیے لائک اگر میں بلوگنگ کی بات کرتی ہوں کانٹینٹ رائٹنگ کی بات کرتی ہوں تو کم سے کم بھی اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ وہ تب کر سکتے ہیں کیونکہ بلوگنگ میں لکھنا ہوتا ہے اور لکھنا بھی آپ کو انگلیش میں پڑھتا ہے تو وہ آپ کو اگر آپ کی کم تعلیم بھی ہے صرف آپ کو سمجھ بوجھ ہے آپ پڑھ لکھ سکتے ہیں خالی سمجھ سکتے ہیں تو وہ آپ کام تب بھی کر سکتے ہیں تو آسان کام کی مطلب وہ موبائل جو چلانا جانتا ہے وہ کر سکتا ہے جی ہاں بالکل کیونکہ ابھی سمارٹ ٹائم ہے اور سمارٹ فون سب کے پاس ہیں تو یہ اتنے مشکل کام نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے اب وہ ہر بندے پر depend کرتا ہے اور پھر اسی وجہ سے یہی جو ہے نا یہ چیزیں differentiate کرتی ہیں دونوں کے بیچ میں کہ کام آسان ہے یا کام مشکل ہے no doubt کام مشکل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مشکل سے کیا گھبرانا اگر کمانے ہے پیسے تو پھر محنت تو کرنی بڑے گی کوئی بھی سیکھ کے تو نہیں آتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے یہ اپنی زندگی میں سیکھتا ہے ٹائم کے ساتھ بہترین ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کی موٹیویشن کے لئے جو بچے بچیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں جو آت سے سیکھیں گے ان کی موٹیویشن کے لئے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں شاید یہ پوچھنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ کوئیسٹن ہوتا ہے آڈیونس کا جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ خود کماتا کیا ہے وہ خود کتنے پانی میں ہے جو ہمیں تیرنا سکھائے گا تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا کماتی ہیں آپ اگر فیگر روڈ نہ کریں لیکن کچھ بتائیں ضرور جی الحمدللہ اتنا کما لیتی ہوں کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں لیکن جو بات ہے نا کہ کمایا کتنا چاہتا ہے دیکھیں میں کہتی ہوں کیونکہ ہر عورت کو کمانا چاہیے خواہو میریڈ ہے یا وہ ان میریڈ ہے وہ پڑھ رہی ہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کچھ بھی کر رہی ہے ہر بندے کو کمانا چاہیے آج کل جتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کمانے والا ہوتا ہے اور تقریباً اس کی پوری فیملی اس کے انڈر ہوتی ہے جو کہ جس کی اس نے کفالت کرنی ہوتی ہے یہ صرف پاکستان انڈیا اور یہ ہمارے برسگیر میں ایسا چل رہے ہیں ایکزیکلی اور پتہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے ابھی جو حالات ہیں آپ دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن آپ مجھے بتائیے پاکستان جب سے بنائے کیا تب سے اس کے حالات خراب نہیں ہیں ہم ہمیشہ سے اپنے بچپن سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں بلکل زیرو سے اپنے آپ کو بہت اچھے لاول تک لے کر آئے ہیں تو اگر وہ لاسکتے ہیں ان حالات خراب میں تو آپ بھی لاسکتے ہیں یہ سارے بہانے ہوتے ہیں کہ حالات خراب ہیں ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں اگر آپ کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں تو آپ ان کو کریئیٹ کریں کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ضرور وسیلہ بناتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اگر آپ داؤٹ سٹرگل صرف یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم پیسے کمالے ہائے ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو پیسہ ایسے نہیں آتا پیسہ کہتا ہے کہ تم کچھ کرو بلکل بلکل کیونکہ یہاں پہ ہی ہیں کامیاب لوگ اور یہاں پہ ہی ہیں نکام لوگ آپ کامیاب کی لائن میں جانا چاہتے ہیں آپ نکام میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈپین کرتا ہے آپ کی سوچ پہ آپ کی محنت پہ بہت اچھی بات اچھا مجھے اب یہ ذرا بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں اور کیسے سکھاتی ہیں اگر آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل لیں اس کے بعد اگر سیکھنے کی بات کی جائے تو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ خود بھرا پڑھائے جس موبائل کو آپ سکرول کر رہے ہوتے ہیں سارا دن آپ اسی موبائل فون کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب کا سہارا لے سکتے ہیں آپ گوگل کا سہارا لے سکتے ہیں بہت سارے ایسے ٹیوٹر ہیں جو کہ فری میں آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر گوگل پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز اور اگر آپ سے سیکھنا چاہے آپ میرے چینل پہ آکے سیکھئیجئے ایسے پلیٹ فارمز اور بہت سارے چینل ہیں آپ صرف یہ دیکھئے کہ جو سکھا رہے ہیں جو آپ کا ٹیوٹر ہے جو آپ کا منٹور ہے وہ ایک جنون بندہ ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو جنون کام سکھا رہا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ریال چیزیں سکھا رہا ہے وہ خود کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور وہ جس ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کیا اس کے اوپر اس کی ویل ریسرچ ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کو لگے کہ ایک بندہ کوئی اچھا کام آپ کو سکھا رہا ہے آپ کو وہ لازمی سیکھنا چاہیے آپ اس کو فالو کیجئے اس کے بتائے وے ماتھرز کو اپلائے کیجئے انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ جائیں گے اور پیسے بھی گمائیں گے اچھا میرا ایک دفعہ پھر سے وہی سوال کے ریلیٹیڈ سوال ہے کہ جو لوگ پڑے نہیں ہیں اندر میٹرک ہیں یا میٹرک ہیں ان کے لیے کوئی آسان ایک چیز بتا دیں اپنے تجربے کے مطابق تاہنکہ وہ اس پہ ورکنگ شروع کر سکیں اور وہ ورکنگ کیسے شروع کریں کوئی ایک سکل پہ یا کوئی ایک پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے جہاں سے وہ آسانی سے تھوڑے تھوڑے ٹائم میں اور تھوڑے نالج سے تھوڑی رسل سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ بغیر تعلیم کے پیسے کم آ سکتے ہیں تو جو بغیر تعلیم والا سین اگر میں بولوں گی تو یہ بات غلط ہو جائے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈوکیشن چاہیے ہوگی اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی بیسک چیزوں کی بھی لیٹس پوز اگر میں بات کروں تو ابھی کے لیے اگر پاکستانیوں کے لیے جن کی تعلیم کم ہے ان کے لیے سب سے زیادہ آسان کام ہے کہ وہ اپنا ایک یوٹیوب سینل بنا لیں اس میں آپ اپنی کوئی سکیل اپنی کوئی ایکٹیویٹی اپنی کوئی کوکنگ یا لیٹس پوز اگر آپ کی کوئی اور اس کی مسالیں بڑی پڑی ہوئی ہیں وہ چاہتے ہیں ورکشاپ ہوتی ہے شاید اگر آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں آپ اپنا وہی کام ویڈیو پر اگزیکلی آپ وہی چیزیں جو رپیئر کر رہے ہیں بائک آپ بس اپنا کیمرا سیٹ کر کے رکھتے ہیں اور وہی آپ اپنی اردو لینگویج میں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گا کام کر رہے ہیں لوگوں کو بہت دینے فیٹ ہوتا ہے اس سے اور بہت سارے میں نے خود چینل دیکھے ہوئے ہیں اگر آپ کی کوئی موبائل کی شاپ ہے لوگ وہاں پر رپیرنگ والی ویڈیو ڈالی بھی ہوتی ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں تو لائک آپ کا جو بھی کام ہے ایون میں نے تو دیکھا ہے کچھ مزدور کی ویڈیو بھی دیکھیں ہی ہیں جو یہ پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں جو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پینٹنگ کی جاتی ہے اپنی ڈیلی اکٹیویٹیز شیئر کر رہے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو اگر ایک ایسا بندہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جاتا ہے وہاں سے آپ کی کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جاتی ہے لیکن پھر میں یہ ہی کہوں گے کہ یہ بغیر تعلیم کے نہیں ہوگا آپ کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہونی چاہیے چینل بنانا آنا چاہیے انگلیس کو تھوڑا پڑھنا لکھنا آنا چاہیے اگر نہیں آتا آپ کا کوئی ہلپر ہے آپ کو لگتا ہے کم از کم از کم اس کا ٹائٹل لکھنا آنا چاہیے اگزیکلی یا پھر اگر اپنے لگتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے بلکل بھی تعلیم لیکن آپ کا کوئی بیٹا بیٹی پڑھاوا ہے کوئی بہن بھائی آپ اس کے ذریعے بھی کام کروا سکتے ہیں آپ اپنا فیس سامنے لیا اور بیکنڈ پہ آپ کا ہلپر کام کرتا لے گا آخر پہ یہ بتا دیں کہ یوٹیوب سے پیسہ لوگ کماتے کتنا ہیں مطلب لوگ سوال کرتے ہیں زیشان بھئی یوٹیوب پیسے دیتا کتنے ہے اور لوگ یوٹیوب سے کماتے کس طرح سے ہیں ایک ویور کا کتنا ملتا ہے دو ویوز کا کتنا ملتا ہے چار کا کتنا چار کا کتنا ملتا ہے یہ تو آپ بہت اچھا جواب دے سکتے ہیں آپ بھی یوٹیوب پہ اور ماشاءاللہ آپ کی فالووئنگ اچھی ہے لیکن یوٹیوب پہ جو کمانے والا اسی نینب وہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیش کی اکارڈنگ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کام کی اکارڈنگ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ویوز پہ اس کے سبسکرائبرز پہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جو جتنا اچھا کام کر رہے ہیں جس کو جتنی ساتھ ریچ مل رہی ہے وہ اسی حساب سے کمار رہے ہیں لیکن میں کہتے ہوں کہ اگر آپ بالکل سچ میں یوٹیوب کو سیریس لے کے چلتے ہیں تو آپ یہاں سے مہینے کے ساٹھ ستر اسی ہزار بلکہ ایک لاکھ روپے کہیں نہیں کہ آپ کما سکتے ہیں نو ڈاؤٹ شروع میں آپ کو ایک روپے ابھی نہیں ملنے والا اور آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ یار میں اتنا ٹائم دے رہا ہوں اتنا ٹائم دے رہا ہوں لیکن یہاں سے تو مجھے کوئی ارنگ نہیں ہو رہی ہے اور بس میں اپنی انرجی یہاں پر ویسٹ کر رہا ہوں تو یہ والا صرف آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا اگر آپ اس پیشنس کو کروس کر جاتے ہیں تو پھر آگے آپ کے لئے فیوچر برائٹ ہے اور اس سے بھی بڑی بات زیشان بھائی کہ لوگوں کو فیم ملتی ہے لوگ عزت دیتے ہیں پہچان بنتی ہے جو کہ ڈیجیٹل ٹائم کے علاوہ یہ ڈیجیٹل ہمارے پروڈکٹ ہی ہیں یوٹیوب اور اگر فیس بوک اور سوشل میڈیا جو بھی ہے انس کی بات کی جائے تو اس کے بغیر جو ہے آپ کو فیم ملنا آج کے علاوہ کے ٹائم میں بہت زیادہ مشکل ہے اگر آپ ایک اچھا کام کریں گے آپ محلے پہ تمہیں چھونے ہو سکتے ہیں ہاں اس کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتے ہیں آپ اچھا کام کریں آپ اچھا کام کریں اور اس کے بعد آپ کی کامیابی خود بتا دے گی کہ جو ہے کوئی بندہ ہے یا کوئی بندی ہے جو کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں لوگ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں لوگ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں اور عزت اور احترام بھی آپ کا بندہ ہے چلیں بہت بہت شکریہ مسیزہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آخر پہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو پیغام دینا چاہیں جو ابھی تک بھی یہ چیز کو اکسپٹی نہیں کرتے کہ جی انٹرنیٹ سے بھی پیسہ کمیا جا سکتا ہے موبائل سے بھی پیسہ کمیا جا سکتا ہے پیغام میں ان کو یہی دینا چاہوں گی کہ بہت سارے ہمارے ابھی فریش کی ریجوئیٹ سٹوڈنٹس ہیں بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی سٹوڈنٹ ہی ہیں لیکن وہ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ گھر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ ہر چیز فیک ہے دراصل یوٹیوب کے اوپر سکیم بھی بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ کسی غلط اپلیکیشن کی کسی غلط ویب سیٹ کی پرموشن کر دیتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ترسٹ کر کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں کچھ انویسمنٹ بھی کر دیتے ہیں تو پھر جب ان کو ریزارٹ نہیں ملتا تو ان کا آن لائن فیر سے اتماد ہی اوٹ جاتا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ ساری چیزیں آپ شورٹ کرٹ کی طرف نہیں جائیں پیسے کمانے میں کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ نے آج کام شروع کیا تو کل سے آپ کو ارنگ ہونا شروع ہو جائے گی بہت سارے میتھرڈز ایسے ہیں جس میں آپ کو ویڈن او ویک بھی پیسے آپ کما سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کی پیچھے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں تو شورٹ کرٹ کے پیچھے نہیں جائیں اور اگر آپ شورٹ ویس والے کام کرتے بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ارنگ بہت کم ہوتی ہے کوشش کریں کہ کوئی سکل سکھیں کوئی ریال سکل سکھیں جیسے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے جیسے یوٹیوبنگ ہے جیسے بلاغگنگ ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے ایمازون کے اوپر کام ہے اور اس طرح کے ڈھیرو کام ہیں جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں آپ یہ والے کام سیکھیں ان کے اوپر گریپ حاصل کریں اور اس کے ذریعے پیسے کمائیں پھر اس میں آپ کا فیوچر بھی برائٹ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج کام کر لیا تو کل آپ کو کام ہی نہیں ملے گا ایک سوال میرا رہ گیا مجھے یہ بتائیں لوگ ویڈیو گرافی یوٹیوب کے بارے میں ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچیں گے سوچیں گے کامرہ چاہیے فلان چیز چاہیے فلان چاہیے تو ذرا دوستوں کو سمجھائیں آپ نے کب شروع کیا تھا اور کس انسٹرومنٹ سے شروع کیا تھا آپ کو پاس ایکوپمنٹ کیا تھے جب شروع کیا تھا جب میں نے شروع کیا تھا اس کے ایکوپمنٹ تب میرے پاس کیا تھے وہ آپ میری بلکل آلڈیسٹ ویڈیو چاہ کے دیکھیں اس میں میرے بولنے کا انداز دیکھیں اس میں میرے پاس ایکوپمنٹ دیکھیں اس میں میری لائٹنگ دیکھیں میری وائس دیکھیں سب کچھ آپ کو اتنا زیرو لگے گا آپ کو لگے گا کہ اس طرح کی ویڈیو تو کبھی چلی نہیں سکتی لیکن اس کے بعد کی ویڈیوز دیکھتے جائیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز میں امپروبمنٹ آتی گئی لیکن تقریباً دو تین مہینے تک میرے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا ایک سیپ مائی موبائل صرف ایک موبائل تھا اور ایک چھوٹا سا ٹرائپورت تھا جس میں میں موبائل سیٹ کر کے ویڈیو ریکارڈ کرتی تھی کیونکہ مجھے بھی شروع میں یہ ہی تھا کہ جو انا مجھے بھی محنت کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے انویسمنٹ کرنی ہے اپنے کام کے اوپر ابھی پہلے جو ہے وہ مجھے یہی والا کام کرنا ہے بعد میں جو مجھے ارننگ ہوگی تو اس کے بعد ہی میں اس کے اوپر انویسٹ کروں گے میں ایسے نہیں کروں گی یہی والے چیز میں نے سوچی تھی تو اب الحمدللہ ساری چیزیں ہیں لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو تب میرے پاس کچھ پہ نہیں تھا اور موشلی یوٹیوبر ایسے ہی کرتے ہیں آپ نے بھی کسی چیز کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا آپ جس موبائل سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی اسی موبائل کو پکڑی اور سٹارٹ ہو جائے ضروری نہیں ہے آپ نے یوٹیوب ہی کرنی ہے آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں موبائل سے کر سکتے ہیں میں تو بہت سارے طریقے آپ کو موبائل سے سکھاتی ہوں بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت سارے میتھرز بتائے ہوئے ہیں آپ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور موبائل سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں بعد میں آپ اپنا سرکل واسٹ کیجئے لیپ ٹاپ لیجئے میک بک لے جئے جو بھی آپ کو لینا وہ آپ لے سکتے ہیں اچھا مسیزہ ایک اور چیزہ میں بتائیں کہ آپ کی پہلی کمائی انٹرنیٹ کے سفر میں سے کیا تھی اور کب کیسے آپ نے کمائی کی تھی انٹرنیٹ کے سفر میں سب سے پہلی ایرننگ جیسے کہ میں نے بھی شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ وہ کانٹینٹ رائٹنگ کا کام تھا جو کہ میں کسی کے لیے کر کے دے رہی تھی اور اس کے ذریعے میری ایرننگ ہوئی تھی اور جب وہ میری ایرننگ ہوئی تھی تو میرا ایک کانفیڈنس لیول جو تھا وہ آسمانوں پہ تھا کہ گھر بیٹھ کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور مجھے کمانا ہے اگر اس طریقے سے کمائے جا سکتے ہیں تو پھر ہر طریقے سے کمائے جا سکتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بھی بھی بات بولی تھی کہ لوگ اکثر فیک اپلیکیشن اور ویب سائٹ پہ سلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو لاؤس ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ سارا کام ہی فیک ہے تو بس یہی بات ہے کہ وہ شاید میری لکھ تھی وہاں پر میرا جو ہے کام ہوا مجھے اس کے پیسے ملے اور میرا کانفیڈنس اروج پہ تھا کہ بھئی میں پیسے کما سکتی ہوں اور یہی والا باکی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو ارننگ نہیں ہوتی ہے کوئی انویسمنٹ کی بھی ہوتی ہے تو ان کا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول پھر زیرو پہ آ جاتا ہے کہ ہم پیسے نہیں کما سکتے انٹرنیٹ سے کوئی پیسے نہیں کما جاتا سکتے تو جو میری پہلی ارننگ تھی وہ میری کانٹینٹ رائٹنگ کے تھوڑھ آئی تھی اور وہ کچھ ڈالرز تھی اوکی مرشیزہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو انشاءاللہ ان کے یہ کام بھی آئیں گی اور میرا ان تمام تین ایجرز کے لیے ان تمام گیڈیوئٹس کے لیے ایمین ماسٹرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھائی آپ لوگ نکتہ چینی اور یہ تنقید کو چھوڑ کے ایک دفعہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں نو ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سواری زشان بھائی آپ کی بات کچھو ٹرائی کرنے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ ٹرائی کرنا ہے تو نہیں آپ کر پائیں گے کیونکہ وہ تو ٹرائی کرنا ہوا پھر آپ یہ سوچیں گے چل گیا تو چل گیا نہیں چلا تو نہیں چلا اگر جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے اگر یہ سامنے والا بندہ کر سکتا ہے یہ سامنے والی بندی کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں میں کسی سے کم نہیں ہوں جب یہ چیز سوچیں گے اور ایک جس کے اوپر ڈڑ جائیں گے نا پھر آپ لازمی کر پائیں گے بہت بہترین ہو گیا جی بہت بہت تینکیو ایڈ دینڈ جی میرا ان دوستوں کے لیے پرغام ہے جو سوشل میڈیا سے جو انٹرنیٹ سے پیسہ کمار ہیں کوئی بھی دوست اگر کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے تو ہمارا پلیٹ پر مجھوڑ ہے وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے میں ڈسکپشن میں کونٹیکٹ شیئر کر دوں گا آپ لوگ کسی کی موٹیویشن کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ فیمان اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے لوگوں کو بہت اچھا گائید کیا تینکیو سو مچ آپ نے مجھے انوایٹ کیا